جیسے میں نے کہا قانونِ وسیعت تحفظِ مال کے لیے قانونِ وسیعت جو قائم کیا گیا فرمایا کہ اس وقت پہلے ابتدائی اسلام میں اثر میں یہ حکم تھا کہ جس کا کوئی مال ہو مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ وسیعت کرے اپنے والدین کے لیے کہ ماں کو اتنا دے دو باپ کو اتنا دے دو فلاں کو اتنا دے دو تو اپنے وہ ورثہ ہوتے تھے انہوں ورثہ کے لیے وسیعت کرتا تھا اور یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا بعد میں یہ حکم منصوب کر دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحتہ حدیث آگی لا وسیعت الی وارثین اب وارث کے لیے وسیعت کی اجازت نہیں قرآنِ کریم میں ساری حصے بیان کر دیئے کہ باپ کا کتنا ہوگا ماں کا کتنا ہوگا بھائی کا کتنا ہوگا اولاد کا کیا ہے تو سب بیٹے بیٹیوں کے ایک 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 حصے بیان کر دیئے جب حصے سارے بیان کر دیئے تو اب جو ہے لا وسیعت الی وارثین اب وارث کے لیے وسیعت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم غیر وارث ہیں تو غیر وارث کے لیے ون تھرڈ کے اندر وہ وسیعت کر سکتا ہے لیکن یہ یہاں پر جو ہے یہ انتظامی عمر جو بیان کر ہے قانوم وسیعت کا یہ گوہ ہے کہ اس حدیث کے لیے سے منصوب ہو چکا ہے اور یہ کیا تھا جیسے میں نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے وسیعت کرتا تھا اپنے عزیز و اقارب کے لیے وسیعت کرتا تھا اب جب وسیعت اس نے کی تو بس اوقات وسیعت کرنے کے اندر جو ہے وسیعت کرنے میں غلطی کر جائے ہو سکتا کہ کسی کے حق میں زیادہ کر رہا ہے کسی کے حق میں کم کر رہا ہے ظلم زیادتی کر رہا ہے خطا غلطی سے وسیعت جو ظالمانہ کر رہا ہے تو جو بندہ وسیعت لکھ رہا ہے تو فرمایا کہ وہ وسیعت لکھنے والا اگر مناسب سمجھے تو اس کی ظالمانہ وسیعت کو عادلانہ کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ سوچے کی نہیں یہ اس نے جو وسیعت کی یہ سہی نہیں کی تھی اس میں تو ظلم ہے لہٰذا وہ اپنی طرح سے اس کو تبدیل کر کے عادلانہ پہلو کے مطابق اس وسیعت کو لاغو کرتا ہے قرآن نے اس کی اجازت دی ہے تاکہ اس ظلم اس کی گردن پینار ہے مرنے والے کے اس کی اجازت ہے اس سے فرمایا اور جو وسیعت کسی نے سنی سننے کے بعد اب وسیعت کو بدل دیا ہوتا ہے کہ وسیعت کرنے والا وسیعت کر گیا اب سننے والا سنا اور جب بھی کوئی ہے نہیں سن کے الٹا کر دیا اپنے مفادات کے سامنے رکھ کے کہا جی مرنے والا یہ کہہ گیا تھا فرما دیا اگر کسی نے اس طرح وسیعت کو بدلا فرمایا کہ وہ اس نے بھی ظلم کیا اس کا گناہ اس کی گردن پہ ہوگا مرنے والے پہ اس کا کوئی گناہ نہیں اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے فرمایا کہ فَمْبَدَّلَهُ جسے بدل دیا وسیعت کو بعد اما سامیہو بعد اس کے اس کو اچھی طرح سن لیا تھا فَإِنَّمَا اسْمُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ پس پختہ بات ہے کہ اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہی ہوگا اِنَّ اللَّهَ سَمِنْ عَلِيمُ اللَّهَ تَبَارَكُ وَدَالَهُ سُننے والا ہے فَمَنْ خَافَ اور جس کو خوف و مموسن وسیعت کرنے والے کی طرف سے یعنی وسیعت کرنے والا جو ہے غلط وسیعت کر رہا ہے گمرائی اور ظالمانہ وسیعت کر رہا ہے یا یہ طرف داری سے زیادہ کام لے رہا ہے یا گناہ کی وسیعت کر رہا ہے تو فرمائے اب جو وسیعت جس کو نے لکھی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کی اصلاح کر دے وہ سوچے نہیں بھئی یہ جو وسیعت کی ہے یہ تو غیر شریع ہے وسیعت کس نے کر دی کہ میرے مرنے کے بعد جو ڈھول ڈماکے کے ساتھ ناچ گانے کے ساتھ جو میری جنازے کو لے کے جان رہا قبر میں دفرانا یہ ناچ گانا ڈھول ڈماکے آج کل ہو رہے ہیں فرمائے کہ یہ تو غلط اس نے اس کو کار دی یہ نہیں کر دی تو یہ گناہ کی وسیعت کی یا کسی کے لیے زیادہ مال لکھوا دیا جبکہ یہ عدل کے خلاف تھا اس نے اس کی اصلاح کر دی نہیں بھی نہیں یہ سب کا حق برابر بنتا ہے تو یہ بیچ وسیعت دیکھنے والا اگر اس کو تبدیل کر دے فرمائے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ جس نے خوف کیا وسیعت کرنے والے سے جانفن طرف داری کا کجروی کا او اسمن یا گناہ کا فاصلا بینوں پس اس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی وارثوں کو بتا دیا دیکھو بھئی یہ غلط یہ سئی یہ ایسا نہ کر یبا نے وسیعت کی یہ سئی نہیں ہے گناہ کی بات ہے لہذا ان نے کہا جی ٹھیک ہے تو اصلاح کر دی فلا اسمالی تو اس تبدیل کرنے والے پر گناہ نہیں پہلے جس نے تبدیل کیا ہے اس کا صحیح عادلہ وسیعت کو خود ذاتی مفادہ ظالمانہ کی طرف لے گیا ہے وہ اس کا گناہ اس پہ ہوگا لیکن اس نے تو اصلاح کی ہے وسیعت کو اچھے انداز سے پیش کر دیا ہے بلکہ ظلم کو عدل کے عدل بدل دیا ہے تو فلا اس محلے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا مہربان ہے